عمران خان کو گھنیاں کیوں دیتے ہیں تم اکڑیں بھی بڑی لگاتی ہو دیتے ہیں تم ادھر پاکستان میں چھو سو گئے ہو بھی ہوا نکل گئی شرم نہیں آتی تم لوگوں کو ایسے ہاں مزید ویڈیو دکھانے کے ساتھ آپ کو بتاتا چلوں ناسوین اکرام جیسا کہ آپ صاحب جانتے ہیں کہ اس وقت پوری پی ڈی ایم پاکستان کو لوٹنے کے بعد اپنے ابائی وطن لندن جا چکی ہے لیکن جیسے یہ سڑکوں پر نکلتے ہیں تو اوورسیز پاکستانی ان کو گھیر لیتی ہیں اور ان سے پوچھتی ہیں کہ تم نے کس طرح ہمارے ملک پاکستان کو لوٹا اور تم کس طرح پاکستان میں عمران خان کے خلاف بھونگتے تھے جیسا کہ آپ نے یہ ویڈیو دیکھی کہ نواز شریف جیسے ہی گھر سے باہر نکلے تو باہری اوورسیز پاکستانی کھڑے تھی اور انہوں نے جس انداز میں نواز شریف کو پکارا وہ دیکھ کر باکتیار ہنسی نکل جاتی ہے ناظرین اکرام اب آپ یہ اگلی ویڈیو ملائزہ فرمائیں جس میں چند اوورسیز پاکستانیوں نے اتاہ تارڈ کو سڑک پر گھیر رکھا ہے اور ان سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ بتاؤ تم کس طرح عمران خان کو گالنگاں دیتے تھے اور کس طرح عمران خان کے موں پر بھونگتے تھے لیکن آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں پر ایسے لگتا ہے کہ جیسے اتاہ تارڈ کے موں میں زبان نہ رہی ہو یہاں پھر گونگا ہو گیا ہو کیونکہ یہ جانتے ہیں کہ اگر یہاں پر کوئی بات تمیزی کی تو یہاں لا این ارڈر ہے ہم اپنے حرام کے کمائے ہوئے پیسوں سے اپنی جان نہیں بچا سکیں گے اور نہ یہاں کی بیوروکریسی کرپٹ ہے جن کو بڑے عودوں کا لالش دے کر اپنے کام نکلوائی جا سکیں ناظرین اکرام اس سے کہتے ہیں جمہوریت پاکستان کے بڑے بڑے ترم خان پاکستان میں جن کے نزدیک کوئی پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا وہاں پر کیسے گونگی ہو چکی ہیں کیونکہ ان کو بتا ہے کہ یہاں جمہوریت ہے اور ہر شخص کو اپنی رائے کائزار کرنے کا پورا پورا حق ہے ناظرین اکرام آپ کس بارے میں کیا رائے ہیں اگر آپ اس موقع پر موجود ہوتے تو آپ اتاہ تارڈ کے ساتھ کیا کرتے اپنی رائے کائزار کمنٹ بوکس میں ضرور کیجئے گا اور اس طرح کے مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل کے آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ اس طرح کے مزید ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکیں شکریہ